تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو زندگی میں بڑی بڑی نشانیاں بتاتے رہتا کائنات میں ایسی عظیم تبدیلیاں لے کر آتا جس کے بارے میں انسان نہ سوچ سکتا ہے نہ ہی اس کے بارے میں کچھ رائے اور باتیں بتا سکتا اس عظیم پروردگار کے لئے تمام تعریفیں ہو اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اس کے توحید پر قائم و دائم رہیں اس کی تعایت کو زندگی کا مقصد بنائیں اسی کی تعلیمات کے برابر اپنی روز برہ کہ اس حقیر اور معمولی مختصصی زندگی کو گزار کر جائیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کی توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق ان آیت فرمائیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی نیک بندوں پر اور ان تمام میں خصوصا ہم اس تمام کے آخر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس دنیا میں ان تمام باتوں کو بتانے کے لئے بھیجے گے جس کی حفاظت کر کے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جنت کا آدمی حق دار بن سکتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نیت فرمائیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے عمل کیا صحابہ کرام میں سے تعبین میں سے طبع تعبین میں سے اللہ کے نیک بندوں میں سے حضرات و خواتین ہماری زندگی میں کچھ ایسی باتیں پیش آتی ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں جس میں واقعی بڑی عبرت کی نشانیاں اگر آدمی کا کان کھلا رہے آدمی کی آنکھیں کھلی رہے اور آدمی واقعی زندگی کے تعلق سے کچھ سنسیر ہے یقین رکھئے کہ یہ باتیں اور یہ واقعات اس کو جھنجوڑنے کے لیے اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے کافی ابھی ایسا ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اس کا کچھ بھی اثر زندگی میں پیدا نہیں ہوتا نہ سوچ بدلتی ہے نہ زندگی بدلتی ہے نہ صبح شام میں کوئی فرق آیا نہ ہی معاملات میں کوئی تبدیلی آئی ادمی جیسا تھا جوں کا جوں رہا دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن اس کی زندگی اور معاملات میں کچھ بھی فرق نہیں آیا ایسی بے حسی اور ایسی جو ہے لا پرواہی کی زندگی یقیناً ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اقترب لن ناس حسابهم وهم فی غفلت المعرزون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ ہیں کہ اعراض کے راستے میں پڑے ہوئے ابھی حالیہ ترکی اور شام کے علاقوں میں سیرہ کے علاقوں میں جو زلزلہ آیا یہ زلزلہ ہمیں جنجڑنے کے لیے جگانے کے لیے کافی صبح ہوئی سورج میں اپنے وقت پہ نکلا لوگ اپنے معاملات پر برابر نکلے پھر اچانک ایسا ہوا کہ زمین ہلنے لگی بویا جیے زمین جیے ڈھلنے لگی جیسے آدمی جھولتا ہے ادھر سے لے کر ادھر تک ادھر سے لے کر ادھر تک پھر ہوا کیا چند سیکنڈوں کے اندر چند منٹوں کے اندر ہزار جیے بڑی بڑی عمارتیں مضبوط عمارتیں جس کو ہم سمجھ رہے تھے سب کے سب بھیر ہو گئی کوئی جو ہے بھاگنے لگا بچنے کے لیے کسی نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا پھر جب زلزلہ قتم ہو گیا قیامت کا منظر تھا کوئی دو سال کا بچہ چین چار مہنے کے بچے ملبے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں سمرے آپ کسی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کسی کے پیر کوئی پتا نہیں کن حالات میں ہم میں بتانے سکتا کہ یہ الفاس کا ذریعہ سے کیا منظر ہوا ہوگا یہ جو واقعات ہیں ہم سب کو ایک بڑے زلزلے کی یاد دلاتی ہیں جس کا تذکرہ سورة الحج آیت تمر ایک میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا یا یوہناس لوگو ایمان والوں سے خطاب نہیں تمام لوگوں سے خطاب کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا زلزلے آئیں گے زلزلہ یہ نہیں دیکھے گا اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھا کہ کون مومن ہے کون نافرمان ہے سب پر سب پر عذاب کھوٹنے والا سب پر مسئیبتیں آگ گرنے والی زن لگی کہ سب کے لئے ایک ساتھ تمام ہونے والی ختم ہونے والی کہا یا یوہناس لوگو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈر لو تقوی والی زندگی گزارو اللہ تعالی کے حکم کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکاؤ اللہ تعالی کی تعلیمات کے برابر اپنے زندگی کو گزارو اللہ کے نافرمانے سے بچو اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں سبقت کرے اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو کیوں زندگی میں ہم متقی کیوں بنے زندگی میں تقوی ہمارے زندگی میں کیوں آنی چاہیے ہم متقیان زندگی کیوں گزارے اللہ نے کہا جب زلزلہ آئے گا وہ یہ نہیں دیکھے کیونکہ آپ نمازی ہیں غیر نمازی ہیں آپ موہد ہیں غیر موہد ہیں آپ اطاعت گزارے ہیں پر مبردار ہیں یہ نہیں دیکھنے والا کہ جب زلزلہ آئے گا تو بہت بہت مسئلہ ہے مفسی نے لکھا ہے کہ قیامت کا زلزلہ کا مطلب یہ قیامت قائم ہونے سے انتہائی قریب آخری وقت میں ایک بہت زلزلہ آئے گا پھر قیامت قائم ہو جائے گی قرب قیامت کی وجہ سے قریب قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے زلزلہ زلزلہ قیامت کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ کی نسبت دائرٹ قیامت کر دیا کہ اِنَّ زلزلتَ السَّا کہ قیامت کے دن قیامت آنے کے بعد زلزلہ نہیں کہ قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی اللہ کا جب حکم ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا یقین رکھئے کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا اِنَّ زلزلتَ السَّا تِشَيُّ نَعْدِيم پھر کیا ہوگا جب زلزلہ آ جائے کیا ہوگا فرمایا یَوْمَ تَزْهَلُ كُلُّ مُرْزِعَتِن عَمَّا أَرْزَعْت ہر دودھ پلانے والی ما اپنے بچے سے غاپل ہو جائے گی اتنا حولناک ہوگا منظر اتنا بھیانک ہوگا آدمی آدمی بھول جائے گا خوش حواظ تے یاد رکھیے آپ ماں اور بچے کے درمیان دودھ پیتا بچے کے درمیان جو تعلق ہیں یہ سب جانتے ہیں بچے کی اتنی سی آواز پر ماں اُڑ جاتی بچے کی اتنی سی یہ حرکت پر ماں رات میں اُڑ کے بڑھ جاتی اتنا سنسٹیو ہوتی ہے بچے کے معاملے میں اولاد کے بارے میں اس کی خیال رکھنے کی تعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان آیات میں ہر دودھ پلانے والے ماں غافل ہو جائے گی امہ ارزات اپنے دودھ پلاتے بچے سے اتنا بیانت منظر ہوگا جب کوئی مسئبت آتی ہے اب نے دیکھا ترکی کے اس واقعے کے اندر بھی امانتیں گر رہی تھی لوگ در کے مانے بھاگ رہے تھی کدھر بھی کچھ خوش نہیں کہا جا رہا آدمی کیا کپہنا ہوا کیا ملے آپ اس کی حالت کیا کچھ بھی نہیں معلوم کہا کہ قیامت جب آنے آئے گی یقین دکھئے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی غافل ہو جائے گا یوم تظہل کل مرزیات عم ارزات و تظہو کل ذات حملہ اور ہر جو ہے جو ہے حاملہ عورت اپنے بچے کو گرا دے گی اتنا بھیانک اتنا ہنانت زلزل آئے گا کہ جو ہے امریاب حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی وَتَرَنَّاسَ سُكَارَ یہ کوئی نشاوشا نہیں ہے آدمی کی اتنی حالت قراب ہوگا یہ اتنا بھیانک منظر ہوگا یہ کوئی نشاوشا نہیں ہے وہ ماہم بھی سُكَارَ پھر کیا ہے یہ وَلَكِنَّ عَضَابَ اللَّهِ شَدِدْ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے اس وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس جو ہے زلزلے کی وجہ سے آدمی سب سے غاپل ہو جائے گا سرے حج کی یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی اس زندگی قدر کریں جہاں ہم چل رہے ہیں الحمدللہ پھر رہے ہیں خوش و حواس کے ساتھ ہیں مرحب الحمدللہ سب نعمتیں کیا ہوگا پھر ہم بیٹھی رہے تھے اللہ کا حکم ہو تو پھر کیا ہوگا تو اللہ نے کہا کہ عذاب اللہ کی عذاب کئی پکڑ اور اس کا ڈر اتنا لوگوں پر لاحق ہو جائے گا کہ اس دن کسی چیز کی پروہ نہیں کرے گا آج جو موضوع تو ہمارا احوال قیامت قیامت کے کچھ احوال بتانا چاہ رہا تھا یہ ایک احوال یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی دنیا کے اندر زلزلے آئیں گے اور جب زلزلہ آئے گا کہ لوگوں کی حالتیں ایسی ہو جائیں گی قرآن حکیم نے اللہ نے بیاد پرمایا چلی دوسری بات قیامت آ جائے گی سور فکا جائے گا ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی کل من علیہ فان ہر چیز فنہ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ مضبوطی مارت ہے سب کچھ چور چور ہو جائیں گی وَيَوْمَا اللہ نے کہا وَنُوْ فِقَفِ السُورِ کہا نَبْقَةُ وَاحِدَةُ جب ایک سور فکا جائے گا مریاء اللہ نے کہا کہ سارے زمین کو اللہ تعالی چور چور کر دے گا ساری زمین درہم برہم ہو جائے گی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سیکنڈوں کے اندر کھنڈراز بن جائیں گے یہ چمکتا دمکتا سورج بے نور ہو جائے گا مریاء اس کی ساری روشنی قتم ہو جائے گی پھر ہو گا کیا سب حشر کے میدان میں رہیں گے اللہ تعالی نے حشر کے میدان کے بھی اللہ تعالی نے جو احوال ہے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا سور عبس سور عبس کی آخری آیتیں اللہ تعالی نے سور عبس کی آخری آیتوں میں اللہ تعالی نے حشر کے میدان کے ایک واقعہ ایک منظر بیان فرمایا اللہ نے کہا کہ وہ قیامت کا دن اتنا بھیانک دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائے سے بھاگے گا اپنے والد سے بھاگے گا یوم منعقی و امہ اپنی ماں سے بھاگے گا اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا وہ فرسل نے لکھا ہے امام قطعہ درحمہ اللہ اس آیت کے شراحہ میں لکھتے ہیں اس کی بھاگنے کی وجہ کیا ہر آدمی جو ہے مریا کیوں بھاگ رہا ہے کہ باپ ہے نا اپنے بچے کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے اپنے والدہ کو دیکھ پھاگ رہا ہے تو مریا اپنے بھائی اور سداروں کو دیکھ پھاگے گا تو کہتے ہیں امام قطعہ درحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دن ہوگا کہ آدمی ایک دوسرے سے کترہ کر بھاگے گا کہیں ملاقات کرنے پر نیکیاں نہ مانگ لیں عجر نہ مانگ لیں بھائی ایک دو دے کی دے دو نہ یہ جو تکلیف ہے قیامت کا جو منظر ہے جو بھیانک دن ہے اس سے بچنے کے لئے آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا سبحان اللہ سوچ کے تھے کہ دو منٹ کیا حال بنے گا کوئی پریشانی آگئی جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے وہ تو اپنا نہیں نکلا کچھ بھی کام نہیں آیا جس کو ہم بہت سیکیور سیپ سمجھ رہے تھے وہی چیز جو ہمارے لئے جو نقصاندی بن گئی ہمارے لئے جو کار آمر نہیں ہوئی تو قرآن مجید یہ منظر بیان کرتا کیا منظر بیان کرتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے ایک دوسرے سے بھاگیں گے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے اسی طریقے سے ماں بچیوں سے باپ بیٹے تمام رشتدار کیوں کوئی عجر نہ مانگ لے اللہ اکبر اسی طریقے سے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالی نے حامیم سجدہ میں قیامت کے احوال یہ بیان فرمایا اللہ تعالی نے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن مجرموں کو لائے جائے گا ان کی درجہ بندی کی جائے گی ان کو باٹا جائے گا یہاں تک جب وہ آ جائیں گے ان کے آنکھ ان کے کان ان کے پیر ان کے جسم ان کے جلد ان کے قلاب گواہی دیں گے آپ بھی پریشان ہو جائے گا کہ ہاتھ اس کے قلاب گواہی دے رہا پیر اس کے قلاب گواہی دے رہے ہیں اس کے جد اس کے قلاب گواہی دے رہے ہیں آدمی پریشان ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا پوچھے گا سمریا لِمَ شَهِدْ تُمْ عَلَيْنَا پوچھے گا اپنے ہاتھ پیر جسم سے بھئے آج ہمارے قلاب تم گواہی کیوں دے رہے ہو تو کیا کہیں گے معلوم اللہ فرماتا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ قُلَّ شَيْءٍ یہ آزا کہیں گے جس اللہ نے توی بولنے کی طاقت دی ہر چیز کو گویائی دی وہی اللہ نے آج ہم کو بولنے کی طاقت اور بولنے کی گواہی اللہ تعالی نے ہم کو دی یہ ہاتھ پر ہمارے خلاف ہو جائیں گے اللہ تعالی نے اس منظر کے بھی اللہ نے بیان فرمایا لہذا مسلمانوں قرآن مجید اگر پڑھیں گے قیامت کے جو مناظر آپ پڑھیں گے ورحب اتنی آیتیں اتنی آیتیں یہ بیس منٹ آدھا گھنڈا کاپی نہیں میں نے تین احوال کا ذکر کیا آپ کے سامنے چلے اس کے ذریعے سے ہماری زندگی نصیحتیں کیا ہیں قرآن سے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ایمان والوں کو کہا اَنِیبُوا الٰا رَبِّكُم وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتَكُمْ لَعْدَابُ بَغْتَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہا کہ تم پڑھ کر اپنے رب کی طرف اس کیلئے مسلمان ہو جاؤ خبر اس کے کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور تم اس کا شعور نہ یاد رکھیں سب سے بڑی بیماری کیا ہے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو عذاب نہ سمجھنا اللہ کی پکڑ کو معمولی سمجھنا یاد رکھیں آپ کتنے زلزلے دنیا کے اندر آئیں کتنی قومیں اللہ تعالی نے طبعہ برباد کی یہ سب علامت ہے کہ ہم بھی ایک دن نہیں رہیں گے ساری چیزیں چھوڑ کر جانا پھر آن پھر آن کے پاس سب کچھ تھا بنگلہ تھا فوج تھی رانیاں تھی موقع چاکر تھی محلات تھی فارم ہاؤس تھی باغات تھی گھوڑے تھی ہاتھیاں تھی اسی طریقے سے زیورات تھے سوجہ مشیر تھے دوست احباب تھے سب کچھ تھا اس کے پاس جب اللہ کا عذاب آیا اللہ کی پکڑ آئی سمندر میں ڈبو دیا گیا سارے چیزیں پیچھے چھوڑ کر چلا گیا کوئی چیز لے کر نہیں گیا اس کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کوئی بڑا بنگلہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی فوج نہیں کوئی زیورات نہیں تھے ان کے پاس یہ دنیا بھر کے نعمتیں نہیں تھی بشارے چند مسلمان تھے کمزور قسم کے مسلمان ان کو لے کے جا رہے تھے سمجھے آپ تو یہ سوچ کے دیکھیں آپ یہ جو قرآن میں جو واقعات بیان کیا گئے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زندگی کا جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کرنا سوری آسین اگر پڑھیں گے سوری آسین اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا وہاں پر بھی ایک منظر بیان فرمایا کہ ایک آدمی بازار گیا بازار نکلا سامان لانے کے لئے ٹھیک ہے بازار گیا بازار سے واپس نیا گھر گھر سے بازار گیا مارکٹ گیا مارکٹ سے پھر گھر نہیں آیا گھر سے بازار جانے کے درمیان قیامت آ جائے گی اللہ نے کہا لا يستطيعون التوصیتوں ولا الى اہلیهم يرجعون اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں اور بھی آیا تھا سوری آسین کے اندر لوگ مولتول کر رہے تھے بھاو چکا رہے تھے بھاو یہ دس روپے نہیں آٹھ روپے لے لو بھاو چکا رہے تھے یہ بھاو ابھی قتم بھی نہیں ہوا قیامت آ جائے گی قرآن سوری آسین کہتا سوچ کے دیکھیں آپ ایک آدمی گھر سے بازار گیا قیامت آ گئی لا يستطيعون التوصیتا نہ وسیعت کی طاقت لگتے ہیں وہ سوچا تھا میں یہ بلی مسجد کو دے دوں گا یہ پراپرٹی اللہ کے نازم کر دوں گا میں نے یہ چیزیں ان کے لئے کر دوں گا بہت سارے سب نے اس نے رکھے دیں دین کا اچھے قائشات وسیعت کا موقع نہیں ملا ولا الى اہلیهم يرجعون نہ ہی جو ہے بازار سے گھر اپنے اہل و عیال کے طرف واپس آنے کا موقع ملے گا یہ اتنی بیانک چیز ہے یہ تو لہذا ان واقعات کو دیکھ کر اپنے آپ کو جگہیں اپنے آپ کو بھیدار کریں اللہ کی پکڑ کو جو ہے یاد کریں آپ قیامت جب آ جائے گی کوئی چیز کامانے والے ہیں سوائے نیکیوں کے سوائے نیک آمال کے آمال سالحہ کے علاوہ کوئی بھی چیز مرنے کے بعد والے زندگی میں کامانے والی نہیں تو آپ سوچیں ہم اتنی دوق لگا رہے ہیں کتنی پتا پتا نہیں کن کن باتوں کے پیچھے جب قیامت آ جائے گی سمجھ رہے ہیں آپ تو انہیں کیا کیا کامائیں گے یہ دنیا داری کیا کامائیں گے یہ پیسے کیا کامائیں گے سوائے ایمان اور جو عمل سالح کے لہذا مسلمانوں اللہ سے ڈریں اللہ کا تخوہ اختیار کریں یہ جو علامتیں آپ یہ نہیں سمجھے ترکی بہت دور ہے سوریہ بہت دور ہے بڑے گنے گار لوگ رہے ہیں ایسے کوئی ضروری نہیں اللہ کا عذاب آنا ہو مہرے آپ اللہ کا عذاب آن کر رہے گا مہرے آپ نہ انڈیا ہے نہ سوریہ اس سے کچھ بھی فرق نہیں اللہ تعالی کی حکم کے لئے ساری کائنات اللہ کے تابع ساری کائنات اللہ تعالی کی حکم کے مطابق چلتی یہ جہ زمین اس وقت تک جہے زمین رہے گی جب تک اللہ تعالی کا حکم رہے گا جب اللہ کا حکم ہوگا یہ زمین پھڑ جائے گی سمجھے آپ اس آسمان اس وقت تک چھت ہے جب تک اللہ تعالی کا حکم ہوگا جیسے اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان جہے چھت نہیں ہے بلکہ اوپر سے اللہ تعالی کا عذاب بن جائے گا اس مسجد میں بیٹھیں یہ بیلڈنگ ہے اس کے پر چھت ہیں یہ اس وقت تک چھت ہے جب تک اللہ کا حکم ہے تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ یہ ڈر یہ ایمان اتقو رب اپڑے ہیں حج کی آیتیں پڑے یا ایوہ الناس اتقو ربکم تم اپنے رب سے ڈرو انہ زلزلت سات شیعون عظیم کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑا یوم تظہلو کل مرزیات عمہ ارزات جس دن جو ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے غابل ہو جائے گی اور جو ہے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی اور ہر آدمی کو جو تم دیکھو گے کہ گویا نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے بہت ہی سکت ہے سبحان اللہ اللہ سے ڈریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں استغفار کریں اس زندگی کی قدر کریں یقین رکھیں جس نے زندگی قدر کی اس نے اپنے آخرت کو بنا لیا اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے سننے والا ہم تمام کر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیقی نایت پرمائے صحیح طور پر سمجھ کر زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے اقول قولی هذا استغفاللہ اللہ و لکم و لسائل مسلمین و آخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین بسم اللہ الحمدللہ و صلاة و سلام على رسول اللہ و علم و علم و علم و علم و علم و بات جب غیر معمولی تبدیلی دیکھتے ہیں کائنات میں زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے طوفان آیا آندھی آئی ہوایں تیز تیز چل رہی ہیں اتھانک کہیں زمین میں عبارتیں دھز گئی ترکی میں بہت زلزل آیا سیریا کے اندر مریاں وہاں بھی جو ہے بہت سارے پسجے حالتیں خراب ہو گئی مومن ہونے کے ناتے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تماشاں کی جگہ نہیں ہے پھر کتنا پھٹا کیا ہوا یہ انفارمیشن لینے کا وقت نہیں ہے پھر کیا ہے یہ اپنی زندگی کا احتساب کرنے کا وقت ہے وہاں سوریا اور جہے ترکیہ میں جھانکنے کے بجائے اپنی زندگی میں جھانکنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا وقت ہے بعا اور استغفار کرنے کا وقت ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نمونہ کیسا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی تیز آندھی چلتی مدینہ کے اندر تیز ہواں چلتی ہے چانک ٹھیک ہے نا بجلی کڑکنے لگے تیز آندھیاں چلنے لگی اللہ کے سوال اعلان فرماتے ہیں صلات جامعہ لوگوں آج جاؤ جمع کرنے کا وقت آ گیا خیامت کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مجید تبرک کر کر نماز پڑھ کے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے نبی کا عمل نبی کا اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ ماب کر دیا پھر بھی اللہ کی پکر سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے آج اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ہم اتنے بے حص ہو گئے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایک انسیڈنٹ ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا عذاب ایسا تصور اللہ ماشاءاللہ کیا کرنا چاہئے جیسے ہی ایسی کوئی بات غیر معمولی بات ہو جائے فرن توبہ کریں کیوں قیامت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے وقت دعائیں قبول نہیں ہوتی فرن بوب رہا تھا دعائیں کر رہا تھا مساء سے دعا کر رہا تھا اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں فرمایا اس کے ایمان کے بھی اللہ نے قبول نہیں فرمایا جب اللہ کا عذاب آ جائے موت کا وقت تاری ہو جائے دعائیں قبول نہیں ہوتی استغفار قبول نہیں ہوتا رب بخولی رب بخولی پر کچھ بھی پڑھیں آپ وہ وقت چلے گیا وہ وقت اس لئے سنے زمر کے آیت پڑھیں اور کیا کہنا اللہ رب العالمین کہنا ہے وَأَنِي بُئِ اَفْلْتُوا اپنے رب کی طرف آجاؤں وَأَسْلِمُوا اللَّهُ اس کے لئے مسلمان بن جاؤں قبل اس کی کہ اچانک عذاب آجائے اچانک عذاب آجائے اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آگیا اس وقت آنے سے پہلے رب کائنات کے طرف پلٹو رب کی فرمہ بردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ہمارے لئے حکم دیا پلٹے اللہ کی طرف اچھو کرے زندگی پڑی ہے کیسے بھی گزر جائے لیکن آخرت کا جو سفر ہے بڑا سفر ہے آخرت میں صرف اہل ایمان کیلئے اللہ تعالیٰ انعامات رکھا جن کی توبہ قبول نہ ہو جن کے پاس توحید نہ ہو جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو جب فرمہ برداری نہ ہو شریعت پر عامل آوری نہ ہو پتہ یہ کیا ہوگا خیامت کے دن اللہ کے پاس اللہ کے پاس گزارش کریں گے ایک بار تو واپس بھیج دیں میں دنیا میں جاتر نیک اور صالح بن کیا جاؤں گا وہاں آدمی گڑ گڑائے گا خیامت کے دن حشر کے میدان میں اے ایمان والو آئیے توحید کو صحیح کیجئے نماز کی پابندی کیجئے دعا و استغفار کو لازم پکڑیے قرآنی تعلیمات کے جو ہے اپنے زندگی کا حصہ بنائیے اللہ تعالیٰ سے ڈرک کا زندگی گزاریے یقی ایسا رہیے گویا کہ آج آخری دن ہے آج ہمارا جو ہے آخری بس سفر کا دن ہے پس تل صبح یا جو آج شام سورج جو ہے بوبے گا نہیں دوبے گا ہمیں نہیں معلوم تل صبح سورج نکلے گا نہیں نکلے گا ہمیں نہیں معلوم ہیں وہ وقت تو برا وقت آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں استغفار کر لیں گڑ گڑا لیں آجزی کر لیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب کیجئے عذاب کو جو ہے عذاب سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے جو اللہ تعالیٰ نشانیاں رکھا ہے ان نشانیاں سے عبرت حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے اللہ تعالی ہم سب کو توہید پر قائم و دعیم رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر قائم و دعیم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے صحت و عفیت کے ساتھ رکھے اور جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے اور جب اٹھا لے ایمان کے حالت میں اٹھا لے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اِنَ اللَّهُ مَلَائِكَةُ وِيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایمaux الَّذِينَ آمَنُนِ عَلَيْ ook وَسَلِيُ مُتَسْلِيمًا اللّہم سَرِدھےَاًرَا مُحَمدٍ وَعَلَىٰ اَلِي مُحَمدٍ کما صلیت علي foutką وَعَلَىٰ ارَلِي بِرَه۪يمًا اِنَّكَ حَبِيرٌ Haut�بًا مُجِّب وَعُسِي lingرین وَعْقِمْ طَقْوَاللہ الذي کسز ذم تِجός والحصان ویتائی دلخربہ وینہن دلفحشا والمنکر والبغ یعیدكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ يذکركم ودعوه يستجب لكم ولذکر اللہ تعالی على وعز واجل واتم واکبر